فلمز پلات میں خوش آمدی آج جس فلم کے آپ ریکیپ دیکھنے چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے ٹرپل فرنٹیر یہ فلم 2019 میں ریلیس ہوئی ہے فلم کی شروعات ساؤتھ امریکہ کے دہاتی علاقے میں پولیس ہیلیکپٹر کی آواز سے ہوتی ہے سینٹیاغو ایک چالاک پولیس والا ہے جس کو ایک مشن ملتا ہے کہ اس کو درگ لارڈ سکوارڈ کے کچھ ممبرز کو ٹریک کرنا ہے اور پکڑنا ہے اور ان کے لیڈر گیبریال مارٹن لوریا کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے سینٹیاغو نے لوریا کے سکوارڈ پر ایک پلاس کیا اور پھر سینٹیاغو اور اس کے ساتھی پولیس والوں نے لوریا کے لوگوں میں سے کچھ کو گرفتار کیا وہ انہیں دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ لوریا کے پتے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں آخر کار قیدیوں میں سے ایک شخص اپنی خموشی توڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا بوس چنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے اور وہ بینکوں پر بروسہ نہیں کرتا ہے اس سے سینٹیاغو کو ایک لیڈ ملتی ہے لوریا کے بارے میں کہ اس نے شاید اپنا پیسہ گھر میں چھپایا ہو تمام قیدیوں کو پولیس نے پکڑا ہوتا ہے لیکن ایک عورت ان کے بیچ سے پولیس افسق کے ہاتھوں سے فرار ہو جاتی ہے سینٹیاغو اور اس کی ٹیم اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ باگ جانے والی عورت سینٹیاغو کی مخبر ہے ان کا ماہدہ ہوتا ہے کہ سینٹیاغو بدلے میں اس کے بھائی کو قید سے ازاد کرے گا جب وہ لوریا کی لوکیشن اور اس کے پیسوں کے بارے میں معلومات فرہام کرے گی مخبر کے مطابق جو لوریا کے لیے اس کے پیسوں سے بریف وین کو اس کے جنگل والے گھر میں پہنچاتی ہے بتاتی ہے کہ لوریا اپنے پیسوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگل میں چھپاتا ہے وہ سینٹیاغو کو بھی وان کرتی ہے کہ اس کی ٹیم غدتار ہے اور وہ اس پر نظر رکھ رہے ہیں اس بات کی خبر ملنے پر سینٹیاغو ایک پھروس سے مند ٹیم بنانے کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ وہ یہ چوری کر سکے اور لوریا کو سزا دے سکے پہلا شخص جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ ریٹائر کیپٹن ٹوم ٹیویس ہے جو ریڈ فلائے کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے سینٹیاغو ریڈ فلائے سے ملتا ہے اور اپنے مشن کے بارے میں بتاتا ہے ریڈ فلائے ایک سابقہ آرمڈ آفیسر ہے جو اب پراپٹی کا کاروبار کرتا ہے یہ اپنی فیملی اور مالی مسائل سے کافی پریشان ہے دونوں مل کر ریڈ فلائے کی بیٹی ٹیس کو اسکول لینے چاہتے ہیں اس دوران سینٹیاغو اور اس کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے اور وہ اسے پلائن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایجنسی سے معاہدہ کریں گے کہ وہ جو بھی پیسے حاصل کریں گے ان میں سے پچیس فیصد وہ رکھیں گے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ لوریا کے سیو ہاؤس میں 75 ملین ڈالر کی رقم موجود ہے جو سویم کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم ہے سینٹیاغو نے لوریا کے پیسے چھلانے کے لیے ہمیشہ سے اس مشن پر بہت باریکی سے تیاری کی تھی لیکن ریڈ فلائے مشکلات کی وجہ سے شک کر رہا ہے کہ کیا اسے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے یا نہیں ریڈ فلائے سے ملاقات کے بعد اس نے بین ویلیم اور فرانسسکو کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اس کی چوری میں شامل ہوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بغیر ایسے مضبوط چلاک اور قابل اعتماد ایجنٹس کے یہ مشن ناممکن ہے بین کی لڑائی کے میچ کے دوران ریڈ فلائے اچانک وہاں آ کر ان کو حیران کرتا ہے پھر وہ ان کے انٹری کے پلان پر پات چیت کرتے ہیں پلان کو سننے کے بعد ریڈ فلائے آخر کارچوری میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی طرح ٹیم لوریا کے بنگلے کی طرف سفر کرتی ہے تاکہ وہ ان کی حرکات کا معاینہ کر سکے وہ جاریوں میں چھپ جاتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں کہ لوریا کی فیملی ہر ہفتے اتوار کے دن چرچ جاتی ہے اور صبح چھے بجے تین گارڈ سرویس کے لیے آتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنی بقیہ ٹیم اور اپنی فیملی کو شہر میں جانے کے لیے بیشتا ہے جس سے صرف وہ اور بقیہ تین گارڈ گھر پر باقی رہتے ہیں ان کا پلان ٹھیک چلتا ہے اور وہ سنٹیاغو کے مخبر کو گاڑی میں دیکھتے ہیں جو ٹیم کو خوبصورت لگتی ہے اور وہ اس کو تنگ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے درمیان رومانوی تعلقات پیدا ہوں مخبر پھر لوریا کے سامنے آتی ہے تاکہ وہ رات کو بیجی جانے والی ایک شپمنٹ پر دسکت کر سکے اس وقت سنٹیاغو کے ٹیم آرام کر رہی ہے اور اپنی بیئر پی رہے ہیں اور اسی دوران کچھ نیا سامنے آتا ہے وہ مشن کو لے کر مشکوک ہونا شروع ہوتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ سنٹیاغو نے انہیں فریمڈ کیا ہے لیکن نہ تو اس نے انہیں دھوکہ دیا اور نہ اپنے مفاد کے لیے یہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ قانون کے خلاف ہے اور انہیں اس چوری میں کسی قسم کا پیک اپ نہیں ملے گا سنٹیاغو صرف لوریا کی رقم چھرانا چاہتا ہے تاکہ وہ امیر ہو سکے اسی وقت سنٹیاغو اور اس کے مخبر کی گمنام ملاقات ہوتی ہے وہ اپنی خوبصورت مخبر کو آخری چیز پیش کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک اضافی گاڑی کمپاؤنڈ میں داخل کرنی ہے وہ مخبر کو دو ملین ڈالر انام کے طور پر دینے کا وعدہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو ازاد کرا سکے سنٹیاغو کا گینگ اتوا کی صبح وہاں پہنچتے ہیں چہہاں وہ پہلے جاریوں میں چھپ جاتے ہیں ان کی مخبر اپنی وین میں اندر گیٹ میں داخل ہوتی ہے چہہاں ٹیم اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوتی ہے وین آتا ہے اور گیٹ کو کھولتا ہے اسے دیکھتے ہی مخبر وہاں سے چلی جاتی ہے گینگ کے باقی افراد منشن کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کمروں کو چیک کرتے ہیں اور وہاں ان کی لوریا کے مسئلہ گارڈز پر نظر پڑتی ہے وہ جلدی سے انہیں ایک پرفیشنلز کی طرح مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ لوریا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک نظر نہیں آتا اس کے بعد وہ یقینی بناتے ہیں کہ حالات کابو میں ہیں ریڈ فلائ اپنے دوستوں کو آفیس کے اندر آنے کے لیے فوری طور پر پلاتا ہے دوسری طرف سینٹیاغو کاغذ کی جیسی بنی دیوار کو توڑتا ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے لوریا کے ہزاروں کروڑوں روپے موجود ہوتے ہیں انتہائی پور جوشی کے ساتھ وہ اپنے بیکس لیتے ہیں اور جتنا ممکن ہو سکے پیسہ بیکس میں ڈالتے ہیں اور جلدی سے اسے اپنی وین میں چھپاتے ہیں وہ کاغذ کی دیواروں کو جگہ جگہ سے توڑتے ہیں تاکہ مزید پیسے چھڑا سکیں وہ ہر دیوار کو بہت جوش اور خوشی سے توڑتے ہیں ان کے اس عمل سے ان کی لارچ میں اضافہ ہوتا ہے وقت جلدی سے گزر رہا ہوتا ہے اور انہیں گر کے مالک لوریا کی فیملی اور گارڈز کے واپس آنے سے پہلے اپنی چیزوں کو پیک کرنا ہے لیکن ریڈ فلائ اپنے دوستوں کے مقابلے میں زیادہ لارچی ہو جاتا ہے اور وہ مزید پیسے لوٹ کرنا چاہتا ہے جبکہ سینٹیاغو لوریا کی نانصافیوں کا بتلہ لینا چاہتا ہے اور وہ اس کے لئے لوریا کے پیسے گھر اور نام کو جلانا چاہتا ہے وہ گھر کے مختلف فیصوں میں پیٹرول چھڑکتے ہیں تاکہ گھر کو جلائیں تب ہی ایک خفیہ علماری آہستہ آہستہ کھلتی ہے لوریا اس میں اپنے پیسے اور بندوق کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے کمرے میں گولیاں پرشاتا ہے بدقسمتی سے ویلیم جسے آئرن ہیٹ کہتے ہیں اسے لوریا کی کولی لگتی ہے لیکن وہ ابھی بھی اس گیم میں ہے کیونکہ وہ مضبوط ہوتا ہے پھر وہ باقی گارز کو مارتے ہیں اور گھر کو آگ لگاتے ہیں آگ تیزی سے پھیلنے لگتی ہے اور وہ منشن چھوڑتے ہیں جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں گینگ لوریا کے خاندان کو ایک گاڑی میں دیکھتے ہیں انہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور تیزی سے چلتے ہوئے ایک کمپاؤنڈ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ایک ہیلیکپٹر انتظار کر رہا تھا جیسے کہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں تو ایک ہیلیکپٹر ان کے پاس آتا ہے انہوں نے چھ ہزار پاؤنڈ وزنی رقم چھوڑی ہوتی ہے جو کہ تقریباً اڑھائی سو ملین ٹالر ہوتے ہیں لیکن ہیلیکپٹر اس سے کچھ کم وزن تک پیسے لے چاہ سکتا ہے لہٰذا وزن ایک مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی کچھ چرائی ہوئی رقم کو وہیں چھوڑ دیں وہ مخبر اور اس کے بائی کو کہیں لے جاتے ہیں سینٹیاغو انہیں ان کے پاسپورٹ فرام کرتا ہے تاکہ وہ سیدنی اسٹریلیا کے لیے ہوائی جہاز پر سفر کر سکے وہ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تین ملین ٹالر بھی دیتا ہے وہ مخبر کو مشرع دیتا ہے کہ وہ خود کو محفوظ رکھے اور جنوبی امریکہ سے دور رہیں کیونکہ وہ اس کی جان لے سکتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے درمیان باتچیت ختم ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے راستے پر چاہتے ہیں افسوس کے موقع کبھی نہیں جان سکی کہ اس کا نام کیا ہے یا وہ کبھی اسے دوبارہ دیکھے گی بعد میں سینٹیاغو ہیلیکپٹر کے شور اور خرابی سے چاکتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ فرار ہونا چوری کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے اس کے بعد انجن خرابی کرنا شروع کرتا ہے اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی کہ وہ پیسوں سے بڑے بیکس کو گراتے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو مر جائیں گے فرانسسکو لیور کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا اور پھر وہ خود ان بیکس کو نیچے پھینکتے ہیں لیکن اس کے بافچود فرانسسکو ہیلیکپٹر کو سنبال نہیں پاتا اور وہ کریش ہو جاتا ہے وہ اپنے پیسوں کے بیکس کے ساتھ کسی ذریعی فارم پر لینڈ کرتے ہیں جہاں بدقسمتی سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے فارم پر رہائش پذیل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ پیسے ان کی زمین پر گرے ہیں اب وہ ان کے مالک ہیں گینگ ان کو کنونس کرتا ہے لیکن ریڈ فلائی کو یہ سب دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں ان پر گولیاں برساتا ہے جس سے فارمرز اور کچھ رہائشی مر چاہتے ہیں لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں اور گینگ کے قریب جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تاکہ وہ انہیں مار سکیں کیونکہ ریڈ فلائی کی بے دماغی کے نتیجے میں بہت سے لوگ مر کے ہیں اس کے بعد یہ کچھ رقم اس کمیونٹی کے لیڈر کو پیش کرتے ہیں معافی کے لئے اور اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ یہ رقم ان مرنے والوں کے خاندان میں تقسیم کر دے اور اسی کے ساتھ وہ اس کمیونٹی کے لیڈر سے کچھ گوڑے خریدتے ہیں اسی دوران وہ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ان کی طرف دیکھ رہا ہے اس نوجوان لڑکے کے باپ کو ریڈ فلائی کی گولی لگی تھی اور اب وہ اپنے باپ کی موت کا افسوس کر رہا ہے اور اس کا بتلہ لینا چاہتا ہے گینگ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور ایک جنگل سے گزرتا ہے وہ صرف ایک رات کے لیے سوتے ہیں صبح ہوتی ہے اور وہ پتھریلے پہاڑوں کے اوپر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تب ہی ان کے گوڑوں میں سے ایک گوڑا پیسوں کے بیک سمیت اس پتھریلے پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں کے خطرات کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گوڑوں کو ازاد کرتے ہیں اور صرف اپنے ساتھ کچھ پیسوں کے بیکس لے لیتے ہیں جب انہیں رات کو سردی لگتی ہے تو پیسوں کو آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو ان کے پاس کچھ پیسوں کے بیکس پاکی رہتے ہیں تب ہی ایک گولی کی آواز ساری گینگ کو حیرت زدہ کرتی ہے اس سے گینگ کو خطرے کا اشارہ ہوتا ہے وہ جلد ہی چھپے شوٹر کو پکڑنے کے لیے پھیلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا ہے جو اپنی بندوق پکڑے ہوئے ہیں ریڈ فلائے اپنی گن سے ٹارگر کو لاکھ کرتا ہے اور ایک ہی فائر سے اس لڑکے کو مار دیتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اس صورتحال کو بہت آسانی سے کابو میں لے لیا ہے لیکن پھر جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ نوجوان نظر آتا ہے جس نے پہلے انہیں چاند سے ماننے کی نگاہ سے دیکھا تھا وہ ریڈ فلائے پر نشانہ لگاتا ہے جس نے ان کی کمیونٹی کے فراد کو قتل کیا تھا اس نوجوان کی گولی سیدھی ریڈ فلائے کے سر میں لگتی ہے لیکن اسی وقت اس لڑکے کو بھی مار دیا چاہتا ہے جسے سینٹیاؤگو کی گولی لگتی ہے ریڈ فلائے جو اصل میں ٹام ہے مارا جا چکا ہوتا ہے اس کے دوست اس پر روتے ہیں انہوں نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ ان کا دوست اس مشن کے ساتھ مارا جائے گا سینٹیاؤگو گینگ کا سربراہ انہیں امید دلاتا ہے کہ وہ اپنا پلان چاری رکھیں کیونکہ ریڈ فلائے کو پیسے کی ضرورت ہے اس کے خاندان کو بھی پیسے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی پیسے کی ضرورت ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہی وہ ریڈ فلائے کی لاش موجود ہے لیکن پانچ دن لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ شک میں ہیں کہ بوٹ ابھی بھی انتظار میں ہے یا نہیں بین کچھ دیر کے لیے ان کو چھوڑ کر بوٹ کی تفتیش کے لیے روانہ ہوتا ہے یہ ان کے وہاں سے بینہ کسی رکاوٹ کے فرار ہونے کا پلان ہے وہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آتا ہے اور کچھ معلومات دیتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ بوٹ ابھی بھی انتظار میں ہیں جو کہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے تاہم بین شہر نہیں گیا اور وہاں بہت سارے بچے بھاری اصلے کے ساتھ موجود ہیں جو سینٹیاگو اور اس کے ساتھیوں کو ماننے کے لیے ان کا انتظار کر رہے ہیں تاہم ویلیم اب بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس مشن پر پیسوں کے لیے ان بچوں کو مان نہیں سکتے ہیں ان کے پاس سو پیسوں سے بھرے بیکس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ ریڈ فلائے کے مرتب جسم کو اکیلا کہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ پیسوں کے بجائے دوستی کو اہمیت دیتے ہیں انہوں نے اپنے پیسوں سے بھرے بیکس لیے اور باقی سارے بیکس کو چٹان سے نیچے پھینک دیا جب وہ شہر کی طرف جاتے ہیں تو بین کشتی کی تلاش کے لیے جاتا ہے جبکہ باقی گینگ چکے سے شہر میں سے گزرتا ہے وہ ایک لڑکے کے پاس پہنچتے ہیں جس کے پاس بھاری اصلح ہوتا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں لیکن سینٹیاگو اور اس کے دوستوں نے لڑکے کی گھاڑی چرالی اور اس کو بیچ تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا جہاں بین ان کے لیے بوٹ لے کر آئے گا لیکن جیسے ہی وہ روانہ ہوتے ہیں لڑکا اور اس کی گھاڑی میں سوار ٹینیجرز کا ایک کرو مداخل کرتا ہے گینگ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا کہ وہ ان پر فائرنگ کریں اور جتنی ہو سکے تیز گھاڑی چلائیں آخر کا وہ ان ٹینیجرز کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور بیچ کی طرف چاہتے ہیں سینٹیاگو اور اس کے دوست کامیابی سے سمندر تک مہنچتے ہیں اور بہن کو تلاش کرتے ہیں وہ تھکے ہوئے کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور نئی زندگی شروع کرنے اور اپنے کیے گئے فیصلوں کے نتائج کے ساتھ رہنے کی تیاری کرتے ہیں تاہم وہ بہت سے پیسوں کے بیکس چھوڑ آئے ہیں لیکن وہ اپنے لیے پھر بھی ایک ایک بیگ لے آئے ہیں فلم ختم ہوتی ہے جب ایک وکیل کو ریڈ فلائی کے خاندانی ٹرس کے لیے ایک ماہتے پر دسخت چاہیے ہوتے ہیں سب نے دسخت کیے حالانکہ انہوں نے اس مشن کے لیے جو کچھ کیا ہے شاید ان کے لیے کچھ نہیں تھا مگر ریڈ فلائی کے خاندان کے ساتھ وہ سب کچھ اس سکون طریقے سے ختم کرتے ہیں اور یہاں پر فلم کا اقتتام ہوتا ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کریں